موسیقی برئے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے برطہ مزید اہم خبروں کی جانب پی ایم موڈی کی جانب سے آج عوام کو سب سے زیادہ انتظار کورونا ویکسین کے اعلان پر تھا پی ایم موڈی نے پر خطاب میں دعویٰ کیا کہ ملک میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین ویکسین پر کام چڑھ رہا ہے جلد ہی ان ویکسین کو گرین سگنل مل جائے گا جب بھی اب کورونا کی بات آتی ہے تو ایک بات فابابک ہے ہر کسی کے منبے سوال ہے کورونا کی ویکسین کب تیار ہوگی یہ سوال ہر ایک کے منبے ہے پوری دنیا میں ہے میں آتھ دیشواشوں کو کہنا چاہوں گا دیش کی ہمارے بیگیانی ہمارے بیگیانی کو کی پرتیبھا ایک روشی مونی کی طرح لیبوریٹری میں جی جان سے جھوٹے ہوئے اکھنڈ ایک نشت تپسیا کر رہے ہیں بڑی کڑی مہنک کر رہے ہیں اور بھارت میں ایک نہیں دو نہیں تین 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 ویکسین اس کے ٹیسٹنگ کے الگ الگ چرن میں ہے ویگیانی کو سے جب ہری جنڈی مل جائے گی بڑے پیمانے پر پروڈکشن ہوگا اور اس کے تیاریاں بھی پوری طرح ریڈی ہیں اور تیجی سے پروڈکشن کے ساتھ ویکسین ہر بھارتیت تک کم سے کم سمائے میں کیسے پہنچے اس کا کھاکا بھی تیار ہے اس کا روپرے کھا بھی تیار ہے پیم مودی نے لال قلے سے اپنے خطاب میں ملک کی بیٹیوں کی شادی کی عمر کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے شادی کی عمر پر جلد ہی فیصلہ لینے کا اعلان کیا بیٹیوں میں کوپوشن ختم ہو ان کی شادی کی صحیح آئیو کیا ہو اس کے لیے ہم نے کمیٹیاں بنا کر رچنا کی ہے اس کا ریپورٹ آتے ہی بیٹیوں کی شادی کی عمر پیم مودی نے آدم نربھر بھارت پر زور دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ الفاظ اب 130 کروڑ بھارتیوں کی لیے منتر بن گیا ہے کورونا بیشوک مہماری کے بیچ 130 کروڑ بھارتیوں نے سنکلپ لیا سنکلپ آت مندیر بھر بننے کا اور آت مندیر بھر بھارت آج ہر ہر ہندوستان کے من مستقب کو میں چھایا ہوا ہے آت مندیر بھر بھارت یہ سپنا سنکلپ میں پریورتی دیکھ رہے ہیں آت مندیر بھر بھارت یہ ایک پرکار سے شبد نہیں یہ آج 130 کروڑ دیشواجیوں کی لیے منتر بن گیا ہے کونگریس نے پورے ملک کی عوام کو یومی آزادی کی مبارک بات دیتے ہوئے پی ایم موڈی کے آت مندیر بھارت کے بیان پر شدید تنقید کی کونگریس لیڈر رندیب سنگھ سورجوالا نے کہا کہ پنڈیت نہرو نے آت مندیر بھارت کی بنیاد رکھی تھی جبکہ موڈی سرکار سب کچھ بیچ رہی ہے جب ہم آت مندیر بھارت کی بات کرتے ہیں جس کی ستاپنا پنڈیت زہارلال نہرو سدار والب بھائی پٹیل اور ہمارے سوطنترتہ سنانیوں نے رکھتی تھی تو یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ جو سرکار 32-32 دیش کی پبلک شیکٹر انڈر ٹیکنگز کو بیچ دے جو سرکار ریلوے سے لے کر ائرپورٹ تک کو نیجی ہاتھوں میں سوپ دے جو سرکار لائی سی سے ایف سی آئی تک ہر چیز کے اوپر اتکرمن اور آکرمن بول دے کیا وہ اس دیش کی آزادی کو سرکشت رکھ پائیں گے تلنگانہ کے وزیراعلا کیے چندر شیکھر راو نے اپنے کیمپ آفیس پرگتی بھور میں قومی پرچم لہر آیا اس موقع پر انہوں نے تلگو زبان کے مشہور شاعر تلنگری رامنجم کے تہنیت پیش کی جن کا سیلیکشن دسارتی کرشنا مچاری ایوارڈ برائے دو ہزار بیس کے لیے کیا گیا ہے وزیراعلا نے ان کو شال اڑھائی نقد انام اور مومنٹو پیش کیا کورونا ووا کے پیش نظر ہمیشہ سے جوش و قروس منائی جانے والی یوم آزادی کی تقاریب اس سال پھیکی نظر آئی دوسری جانب سی ایم کے سی آر نے پریڈ گرانڈ پہنچ کر شہدہ کو خراج بھی پیش کیا حدرباد رکن پارلیمنٹ اور امائم سپریم موسط الدینوے سی نیاج یوم آزادی کے موقع پر پرانا شہر حدرباد کے مدینہ ایکس روڈ پر پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر پتھرگٹی کارپوریٹر سوہل خادری شاہ لیبنڈا کارپوریٹر مصطفی علی مظفر و مجلس کے دیگر قائدین وارکان موجود تھے تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسز نوے ہزار پار کر گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تلنگانہ میں کورونا وائرس کی کیا رہی صورت حد ریاست تلنگانہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے ایک ہزار آٹھ سو پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد ریاست بھر میں کورونا پازیٹیو کیسز کی تیداد نوے ہزار دو سو انسٹ ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دس افراد کی کورونا وائرس سے موت بھی ہوئی ہے آج ہونے والی امواتوں کے بعد ریاست تلنگانہ میں اس وبا سے مرنے والوں کی تیداد چھے سو چوراسی ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار نو سو بارہ افراد ریکوور بھی ہوئے ہیں جی ایچ ایم سے لیمٹس میں تین سو چورانوے کیسز درچ ہوئے ہیں اسی طرح تلنگانہ میں سب سے زیادہ ایک سو پچھہتر کیسز میٹچل ملکاجگری میں درچ کیے گئے تو وہیں سب سے کم پانچ کیسز نارائن پیٹ میں درچ کیے گئے تلنگانہ انٹی کرپشن بیورو کی اوہتیتاروں نے ایک منڈل ریونیو آفیسر یعنی ایمارو کو ایک کروڑ سے زائد رقم پر مشتمل رشوت خبول اور طلب کرنے کے الزام میں رنگ ہاتھوں گرفتار کر لیا بتایا گیا ہے کہ ایسی بھی اوہتیتاروں نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ایمارو بی ناگہ راجو کے گھر پر ہی ایسے وقت اس کو گرفتار کیا جب وہ شکایت کرنے بالے سے ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی بھاری رقم بطور رشوت حاصل کر رہا تھا خبر ہے کہ ستیار ڈیولپرز نامی ریال اسٹیٹ کمپنی سے کیسرہ منڈل میں خریب اٹھائیس ایکرڈ لینڈ کو لے کر ایمارو ناگہ راجو نے یہ رشوت حاصل کی تھی اور اب آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر فلسطین کے علاقے قضاء پر اسرائی میں کیے زمینیوں اور فضائی حملے بڑے بیمانے پر مالی نقصان ایک حاملہ فاتون اور بچہ بھی ہوا زخمی اسرائیل یو اے ای تاریخی اگریمنٹ پر ترکی کا شدید رتیمت ترک صدر اردوان نے یو اے ای سے سفارتی تعلقات توڑ دینے کی دیہ دھمکی دنیا بھر میں کورونا کے بعد سات راکھ انسٹھ ہزار لوگوں کی گئی جان کورونا بیکسن کی تیزی سے مانگ کر رہی ہے دنیا پورا بھارت منا رہا ہے اپنی جوہ میں آزادی دلی کے لال کلا پسیر سے نرینڈر موڈی نے تین تلاف آتمنے پر بھارت سمیت کئی مدوں پر کی تقریق کورونا بیکسن پر پی ام موڈی کا بڑا دعویٰ کہا تین تین بیکسن پر چل رہا ہے کام جلد ہی گرین سگنر ملنے کی ظاہر کی امید رہا ستے ترنگانہ میں کورونا وبا سے پھیکی پھڑی یوم آزادی کی تقریق سی ام کے سی آر نیپرہ گدی بھور میں توہ ستو تین اوویسی نے مدینہ ایکس روڑ پر لہگایا ترنگان بی بی این چینل کے بلٹین ورلڈ نیوز میں آپ نے دیکھی اب تک کی دنیا پر کی اہم قبریں یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی